ریسرچر، ایڈوکیشنلسٹ، انٹرپرنیر اور ایڈ آرٹسٹ سکسٹین تھاؤزن سزائید لیکچرز، ایٹ تھاؤزن سزائید ورکشوپس، ففٹی ٹو سزائید کتابوں کے مصنف سات سزائید نئے مزامین بنائے، سات سزائید انداز کی تھرپیز، کئی طرح کی کامیاب کنسلٹنسی یہ تعرف ہے فادر آف ٹائن ٹپولوجی صغیر احمد صحاب بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی کی حمد تعالیٰ کے نام سے جتنہا عبادت کے لائک ہے آپ اور میں اس چیز کی کیوائی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا محفظ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سلم کسی جگہ پڑھا تھا کہ آپ کی فکر آپ سے کام کرواتی ہے بلکل صحیح ہے جس چیز کو آپ جتنی زیادہ زندگی میں اہمیت دیتے ہیں وہ چیز آپ سے اس قدر کام کرواتی ہے ابھی حضرت عبدالرزاق سکندر صاحب کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے کروڑ کروڑ جننسیب کرے تو ان کی ایک تصفیر وائرل ہوئی جو کہ ہونی چاہیے تھی نہیں ہونی چاہیے تھی اس پر بحث اپنی جگہ لیکن وہ وینٹی لیٹر پہ بھی نماز پڑھ رہے تھے ان کا اپنی نمازوں کی فکر تھی اور ہم اور آپ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ہٹے کٹے ہوتے سوتے بھی نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے اب فکر ہماری بنتی کیسے ہے فکر ہماری بنتی ہے تربیت سے آپ یقین کریں کہ آپ جو سننے والے ہیں باشمول ان تمام کے میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو فرض واجب سنت نفل مستحب کی درست تعریف نہیں آتی ہوگی ایسا میں نے کیوں کہا اس لئے کہ ڈاکٹر حمید اللہ کو بھی اس کی تعریف تلاش کرنے میں سالوں لگ گئے تھے ہمیں یہ ہے کہ ان کی وجہ سے جلدی مل گئی لیکن ہم نے اس کو کروس چیک کرنے میں ہم نے بھی سالوں لگ آ دیئے اب جب آپ کو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے کہ فرض واجب سنت اور نفل کی ترتیب سیکھ لینے سے کیا ہو جائے گا آپ نے سیکھا بھی نہیں ہوگا ہاں ارتغرل کی قسم مس ہو جائے تو آپ اپنی دوست کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکو گے تو اس چیز کی بہت فکر ہوگی نئے فیشن کے کپڑے نہیں سلوائے نیا کوئی برینڈ آیا موبائل کا وہ نہیں لیا اس چیز کی فکر ہوگی تو یقیناً اس چیز کے بارے میں ریسرچ بھی ہوگی ابھی ہمارے آ رہی ہے قربانی میں نے ابھی ایک مسئلہ سے بیان کیا تھا قربانی سے متعلق تو آپ یقین کریں سینکڑوں کے لحاظ سے میرے اپنے کلائنٹ اور ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے یہ سوال بھیجوائے اور اس میں ذرا سا بھی علم نہیں تھا یعنی کہ انہوں نے کبھی زندگی بھر کبھی یہ سوچے ہی نہیں کہ یا قربانی سے پہلے ہی ریسرچ کر لی جائے کہ ہم صحیح قربانی بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے true definition of islam میں انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالی نے محلت دی تو ہمارا اگلا جو لیکچر ہے وہ ہے یہ پورا باقاعدہ اسی چیز پر اب جب میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا تو ان کو قربانی کے مسائل ہی نہیں پاتا تھے وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ جو ہم نے پیچھے ایک لیکچر بیان کر دیا اس کے بعد ان سب نے اپنی ترتیب بہتر کر لی الحمدلہ میرے تو جتنے کلائنٹ ہیں ہینڈر پرسنٹ ان لوگوں نے ترتیب بہتر کر لی ہیں اب اس سے آگے کی جو باتیں ہیں جن پہ وہ ریجڈ ہوئے بیٹھے تھے جن کی اصلاح کی ضرورت تھی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ بھی ان کے بہتر ہوں لیکن وہ اس وقت بہتر ہوں گے جب اس کے بارے میں فکر کی جائے گی جو فکر ہوتا ہے جہاں سے تفکر بنتا ہے جس کو آپ بہت زیادہ وقت دیتے ہیں جس کے لیے آپ بہت زیادہ سوچتے ہیں معلومتہ کے لیے آپ بہت زیادہ سوچتے ہیں آپ کو پتا ہے کہاں کہاں سے کم آیا جاتا ہے کہاں کہاں سے بچایا جاتا ہے کیسے جھوٹ سچ بولے جاتے ہیں ہیں کہ تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو آپ نے بیسیکلی اپنے منٹور کے ساتھ لگ کر اپنی فکر درست کروانی ہے اب یہ ہمارے ایک سٹوڈنٹ ہے ان کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے تو میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں سوچ رہا تھا میں کہاں اس کو نید کیسے آ جاتی ہوگی جو فون تک کر کے طبیعت نہیں پوچھ رہا کیسے نید آ جاتی ہوگی ایسے ہی آ جاتی ہوگی سامنے جو خاتون تھے انہوں نے کہا کہ اگر اس کو اتنی فکر ہوتی تو ساتھ نہ ہوتا اور واقعی میں میں اس چیز کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت ہو تو اللہ سباب بھی بنا دیتا ہے میری نیت کسی بھی طریقے سے کسی کی دعا لگ گئے کہ یہ تھی کہ یار ماں آپ کی خدمت کرنی ہے اللہ تعالی نے میری کنسلڈینسی کو میرے گھر پہ کر دیا ایک وقت ایسا آیا کہ والدہ کو فالج ہوا وہاں والد بزرگ میرے بالکل گھر کے سامنے اکیڈمی تھی میں نے بڑھانا چھوڑ دیا میں نے کہا جی میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ میں سامنے جا کے پڑھا سکوں اللہ تعالی نے مجھے ایسے شاگر دے دیئے انہوں نے کہا آپ دو منٹ کے لیے تو آ سکتے ہیں نا میں نے کہا لیکن میں دو منٹ میں پڑھا نہیں سکتا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں ہم آیا کریں گے اپنا کام کرتے رہا کریں گے آپ مغرب سے پہلے آ کے ہمارا کام چیک کر لیا کریں یہ گواہ ہیں میرے سٹوڈنٹ مجھے نام یاد آ رہا ہے شعیب بولی اللہ سباب کر دیتا ہے لیکن جب آپ کی نیت ہی نہ ہو آپ کی نیت ہی جو ہو وہ دنیا کے ان ممالک میں جانے کی جہاں پر آپ کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہے آپ یقین کیجئے کل ایک لڑکے کے کوئی تقریب وغیرہ تھی تو بکیا ان کے دوستوں نے مجھے پتہ کیا کہا کہتے ہیں اللہ کرے کہ جائز تعلقات بنائیے اور ان کے ماں باپ کے اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو لوگوں کو پریچنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پریچنگ کس چیز کے ہوتی ہے وہ اسی چیز کی پریچنگ ہوتی ہے محنت ہی نہیں کی بھی اپنے پر پتہ ہی نہیں ہے فکر کس چیز کی کرنی ہے انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے اپنے بچوں کی تربیت ان پر واجب تھی بھائی لیکن اس چیز کی فکر نہیں کی کبھی 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 کسی علم والے کے ساتھ بیٹھا نہیں اور اب تو وہ ہے ایک اور علمی آگیا ہے کہ عالم یوٹیوب ہو گیا ہے عالم فیس بوک ہو گیا ہے کبھی کبھی ہمارے کلائنٹ سے ہمیں کوئی کلپ بھیجتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ دین سے ہٹ کے بات ہے کہتے ہیں پھر انہوں نے کیوں کہہ دی میں نے کہا ان صاحب کو ریٹنگ چاہیے تھی ریٹنگ کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے کئی ایسے موضوعات ہیں جو کہ بند کمرے کے موضوعات ہوتے ہیں ہم اپنے کلائنٹ سے بھی کہتے ہیں کہ تنہائی میں یہ چیز پوچھا کریں یہ لوگوں کے دن میں پوچھنے والی باتیں نہیں پردے کی باتیں ہیں اور وہ ہس ہس کے کیا ہوتا ہے اپنے اس پرگراموں میں بتا رہے ہوتے ہیں بلکہ کہ ایک تو خاتون سکولر جو اپنے آپ کو سو کول کہتی ہیں انہوں نے تو اپنی ساری ٹیگز لائن ہی ایسی بنائی ہوئی ہے تھامنے لی اس کے اوپر ہی یہ چیز لیکھی ہوئی ہوتی ہے کہ میاں سے مزے کے ایسے لینے ہیں اور کہنے کو وہ سکولر نے ان کو یہی نہیں پتا کہ ممبر پہ بیٹھ کی کیسی بات کرنی ہوتی ہے وجہ یہ کہ انہوں نے کبھی کسی منٹور سے نہیں لیا جن سے اصلاح لینی تھی ان سے انہوں نے بیعت توڑ دی تھی تو آپ کو اپنی فکر کی اصلاح کروانی ہے اور ویڈاوٹ منٹور نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ ویڈاوٹ منٹور یہ اصلاح ہو سکتی ہے تو آج کی گولڈن بات آپ نے اپنے منٹور سے اپنی فکر کی اصلاح کروانی ہے دعا میں یاد رکھیں طالب دعا موتا یہ تو اسلام نہیں کریں موسیقی موسیقی موسیقی